پروردکار عالم نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے کچھ نعمتیں وہ ہیں جو یونی فارم ہیں جو سب کے پاس ایک تو وجود کی نعمت ہے جو سب کو پروردکار دے دی کچھ نعمتیں ہیں جو کسی کے پاس زیادہ ہیں کچھ نعمتیں وہ ہیں جو کسی کے پاس کم وجود کی نعمت کے بعد بعض نعمتیں مثلا عام طور پر انسانوں کے پاس ہواس خمسہ ہوتے ہیں آنکھیں ہوتی ہیں کان ہوتے ہیں بعض اس سے محروم ہوتے ہیں اصول کیا؟ اصول یہ ہے کہ اگر خدا نے نعمت نہیں دی ہے تو سوال بھی نہیں کرے گا اور اگر نعمت دی ہے تو سوال کرے گا یہ سوال کرنا اور سوال نہ کرنا کے ستے بار سے سوال نہ کرنا بات واضح ہے کہ جب وہ چیز ہی موجود نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں اگر آپ نے کسی بچے کو پین دی ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ پین کو کیسے استعمال کیا لیکن اگر آپ نے وہ چیز ہی اس کو نہیں دی ہے تو وہ یہ کہہ کر چھوٹ جائے گا کہ جب میرے پاس وہ چیز ہی نہیں دی تو اس کے بارے میں سوال کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو آپ اور ورمائیے کہ نعمت جہاں جہاں موجود ہے ساتھی ذمہ داری بھی موجود ہے اگر نعمت نہیں ہے تو ذمہ داری بھی نہیں ہے نعمت ہے تو ذمہ داری ہے جس کے لئے غالباً یہ جملہ یا معاورہ استعمال کیا جاتا ہے کہ مفت میں کوئی لنچ نہیں ہے اگر لنچ ہے تو اس کی قیمت بہرحال آپ کو عدا کرنی پڑے گی اگر کوئی چیز آپ کو دی جا رہی ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اپنی اس پالیسی کو اس طریقے سے بیان کیا خدا کسی انسان کو اس کی گنجائش سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا گنجائش کتنی ہے جتنی نعمتیں اس کے پاس ہے اتنی اس کی گنجائش ہے جہاں اس کی گنجائش ختم وہیں اس کی ذمہ داری بھی ختم اس کا یہ افسوس کرنا اور یہ کہنا کہ کاش میرے پاس اور نعمتیں ہوتی تو میں اور زیادہ کام انجام دیتا یہ اس کے ذرد کی بلندی کی دلیل ہے یہ وہ خدا بلن مطالقی بارگاہ میں یہ کہتا ہے کہ مالک اس سے زیادہ میرے لئے ممکن نہیں تھا لیکن اگر ممکن ہوتا تو میں اس سے زیادہ بھی کر کے دکھانے کے لئے تیار تھا لیکن اے پروردگار میرے لئے اس سے زیادہ ممکن ممکن ہے یہ اس کے ذرد کی بلندی ہے مگر کیا پروردگارِ عالم جتنی گنجائش اس کو دی ہے اس سے زیادہ سوال کر سکتا ہے سوال نہیں کر سکتا پروردگارِ عالم کی جو عدالت ہے اس کی بنیاد مساوات پر نہیں پروردگارِ عالم کی عدالت کی بنیاد اس پر ہے کہ جس کے پاس جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو اس نے صحیح طرح سے استعمال کیا یا نہیں کیا جب پروردگار اللہ کل شاہد قدیر ہے جب وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے تو وہ خدرت رکھتا ہے تو اس دنیا کے اندر یہ ڈس بیلنس ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں کیوں نظر آ رہا ہے کہ ایک انسان ہے اس کے پاس کچھ چیزیں ہیں دوسرے انسان کے پاس وہ چیزیں نہیں جب خدا اللہ کل شاہد قدیر ہے وہ ہر چیز پر خدرت رکھتا ہے کیا اس دنیا کے اندر بھی وہ تبدیلی لاسکتا ہے کیا وہ لاتا ہے نہیں کیا وہ اس دنیا کے اندر سارا ڈس بیلنس ختم کر کے بیلنس کر دیتا ہے جواب جی ایسا نہیں اب اس کے بعد آپ اسلام سے پوچھئے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے جس زندگی کا وہ تصور دیتا ہے کہ اسلام اس بارے میں خاموش ہے یا کوئی تفسرہ کرتا ہے اسلام نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی قرآن نے اس بارے میں کسی تکلق سے کام نہیں لیا ہے میں آپ کے سامنے آیت پیش کرتا ہوں ذرا آپ دیکھیں کہ پروردگار فرماتا ہے ذرا دیکھو تو صحیح کیسے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی کہاں سب برابر ہے کون کہتا ہے سب برابر سب کے قد برابر ہے نہیں کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے سب کی آنکھیں برابر ہیں نہیں کسی کے پاس آنکھیں ہیں کسی کے پاس نہیں جن کی آنکھیں ہیں ان کی آنکھوں کی طاقت برابر ہے کہاں برابر ہے کسی کے آنکھیں سکس بائی سکس ہیں کوئی اینک کے بغیر دیکھ نہیں سکتا کیا پروردگار عالم نے سب کو انٹلیکٹ ایک برابر دیئے نہیں ایسا بھی نہیں کسی کا ایکیو بہت سٹرونگ ہے کسی کا ایکیو ویک ہے تو پھر بنیاد کیا ہے آگے پروردگار کہتا ہے جب آخرت آئے گی تو تمہیں نظر آئے گا درجات کا اور زیادہ فرق اور فضیلتوں کا اور زیادہ فرق یہ تو دنیا کے اندر تم دیکھ رہے ہو کہ تمہیں فضیلتوں کا فرق نظر آ رہا ہے دنیا میں تم کس کو فضیلت سمجھتے ہو اس کے پاس یہ نعمت ہے اس کے پاس وہ نعمت ہے اس کے پاس یہ نعمت کم ہے اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے اس کے پاس یہ نعمت کم ہے اس کے پاس یہ نعمت زیادہ ہے فرق تو ہے انصافن فرق ہے تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ یہاں تو فرق ہے آخرت میں اور زیادہ فرق نظر آئے گا تو یہ پروردگار اس میں وزڈم کا ہے برادران عزیز سارا ایشو یہ ہے کہ آپ دنیا کو آئیسولیشن میں دیکھ رہے ہیں دنیا کو آخرت کے مقدمے کے طور پر نہیں دیکھ رہے ہیں جب آپ دنیا کو اکیلے دیکھیں گے تو پھر انصافاً آپ کیسے ایک پورا نظریہ قائم کر سکتے ہیں ایک پیس آپ نے لیا ہے دوسرے پیس کو ہٹا دیا آپ پلگ لے کر دیکھ رہے ہیں کہ اس پلگ کا کام کیا ہے سوکٹ کو بھی تو دیکھو جب سوکٹ کو دیکھو گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ پلگ جب سوکٹ سے منسلک ہوتا ہے تو برکی روح بہنے لگتی ہے اور آلات کام کرنے لگتے ہیں کہ بلکل اسی طریقے سے جب دنیا کا پلگ آخرت کے سوکٹ کے ساتھ ملتا ہے تو نتیجے کی پر دوڑنے لگتی ہے کرنٹ آنے لگتا ہے اور نظام مکمل ہو جاتا ہے پروردگار فرماتا ہے تم کس زمانے کے اندر پیتا ہوں تم ہارے اختیار ہے کوئی اختیار تم ہارا نہیں ہے تم کس گھرانے کے اندر پیتا ہو تمہارا اختیار ہے تمہارے ماباپ کون ہوں یہ تمہارا اختیار ہے ماباپ امیر بھی ہو سکتے ہیں غریب بھی ہو سکتے ہیں ماباپ پیسے والے ہو ماباپ مفلس ہو ماباپ عالم ہو ماباپ جاہل ہو یہ ایج اس کو حاصل ہو گیا no doubt اب اس کا جو معاملہ ہے وہ وہاں سے شروع نہیں ہوگا جہاں سے دوسرے کا شروع ہوگا زیرو سے شروع نہیں ہوگا یعنی جو آپ ریڈنگ کے جو کیلکولیشن کرتے ہیں جو ایکسپیرمنٹس کے دوران پریکٹیکلز کے دوران کہ آپ ریڈنگ جو آپ لے رہے ہیں تو وہ آپ کہاں سے لے رہے ہیں ایک شخص ہے وہ یہاں سے دورڑا ہے اور ایک شخص ہے جو آگے سے دورڑا ہے آپ یہاں سے اس کی کیلکولیشن کریں گے اور اس کی بھی یہاں سے کیلکولیشن کریں گے نہیں جو آگے ہے وہاں سے دیکھا جائے گا کہ وہاں سے وہ آگے کتنا دوڑا اور یہ یہاں سے دوڑا تو یہ دیکھا جائے گا یہاں سے کتنا دوڑا اگر یہ زیرو پر کھڑا تھا اور پانچ کلومیٹر دوڑا تو مانا جائے گا کہ یہ پانچ کلومیٹر دوڑا لیکن اگر وہ پہلے سے پانچ کلومیٹر پر تھا اور وہ دس کلومیٹر تک پہنچا تو بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دس کلومیٹر تک پہنچ گیا مگر اجلے پروردگار کے مطابق یہ جو پانچ کلومیٹر دوڑا تھا اور وہ جو دس کلومیٹر تک پہنچا ہوا یہ دونوں برابر ہیں ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں پروردگار ہے عالم جب فیصلہ کرتا ہے تو ان باریکیوں کو مدنظر لگتا ہے تاں سے سوال کرتا ہوں کالج، اسکول، کلاسٹوم اس انوارمنٹ سے میں بھی بہت واقع ہوں میں نے بھی ان شعبوں کے اندر کام کیا ہے آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے مجھے ایک بات تو بتائیں کلاس کے اندر پچیس سٹوڈنٹس ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں استاد کو آپ یہ حق دیتے ہیں کہ وہ مساوات کا علم بردار بنے اور پچیس کے پچیس سٹوڈنٹس کو امتحان میں ایک برابر نمبر دیتے ہیں آپ ایسا نہیں کریں گے اگر آپ نے یہ کیا تو مساوات تو ہو گئی مگر کیا یہ جسٹس ہے کیا یہ عدالت ہے یہ عدالت نہیں ہے یہ جسٹس نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ پرفارمنس کو اسیس کریں دیکھیں کس نے کیسا لکھا کتنا لکھا سوال کیا تھا جواب کیا تھا اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں اور پھر اس کے مطابق جج کریں اور اس کے مطابق ریزلٹ پرپیر کریں کسی کو آپ نے دیا 50 میں سے 48 کسی کو آپ نے دیا 50 میں سے 30 کسی کو آپ نے دیا 50 میں سے 10 اور کسی کو فیل کر دیا 50 میں سے 0 48 بھی آپ نے دیا پرفارمنس دیکھ کر 30 بھی دیا آپ نے پرفارمنس دیکھ کر 10 بھی دیا آپ نے پرفارمنس دیکھ کر اب تو انصاف ہو گیا خدا کی قسم نہیں ہوا یہ وہ انصاف ہے جو آپ اور میں کر سکتے ہیں اس کے آگے ہم کر نہیں سکتے ہیں اس سے زیادہ ہماری گنجائش نہیں ہے ہم پرفارمنس دیکھ کر فیصلہ کر دیں گے کہ کس کے 48 کس کے 30 کس کے 10 کس کے 0 مگر خدا جب عدل کرے گا تو وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کس طالب علم نے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر انتہان کی تیاری کی تھی اور کس نے لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر تیاری کی یہ وہ ٹیچر نہیں دیکھ سکتا اس کے لئے ممکن بھی نہیں مگر جب پروردگار دیکھے گا تو بیک گراؤن بھی دیکھے گا این ممکن ہے کہ 30 نمبر والا 30 لے کر اس 48 والے سے آگے چلا جائے اس لئے کہ آپ قانٹیٹیٹیو انیلیسز کر رہے ہیں خدا صرف قانٹیٹیٹیو انیلیسز نہیں کرتا قولیٹیٹیو انیلیسز بھی کرتا صرف عدد کو مدن نظر رکھنا اور ہوتا ہے کیفیت کو مدن نظر رکھنا اور ہوتا ہے بظاہر عدد چھوٹا ہوتا ہے مگر کیفیت کی وجہ سے وہ بہت اوپر چلا جاتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو پیغمبر نہ کہتے کہ ایک ضربت سکلین کی عبادت سے حضرت ہے وہ ضربت تو ایک ہے مگر سکلین کی عبادت پر بھاری تو اسی وجہ سے کہ وہ ایک ہونے کے باوجود عدد کے اعتبار سے ایک ہے جب قانٹی وائز دیکھا جائے تو اس کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سکلین کی عبادتیں مل کر اس کا مقابلہ نئے کاسی موسیقی 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 موسیقی